سورِ النور ہر زمانے کے خصوصاً اس زمانے کی ایک بہت بڑی خرابی قصد عباب کرتی ہے فہاشی اور وہ اصول لیوزہ کرتی ہے جو مکمل بیخبینی کر دیتے ہیں فہاشی کے چونکہ جس طرح بتایا کہ جڑ سے وہ کھیڑا جاتا ہے ایک مسئلہ اسلام میں تو جب ہر فرد فرد کی تربیت ہوگی اور وہ نور نادا نور ہو جائے گا تو پھر ماں تقولی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا شتارہ تو جب افراد ملتے ہیں تو معاشرے بنتے ہیں معاشرے ملتے ہیں تو اقوام ملتے ہیں ملتے ہیں تو دنیا بنتی ہیں تو فرد کے لیے بھی بہترین اصول اس صورت نے بیان کی ہے کہ اسے خصوصاً یہ دو صفات اپنی فطرت اس کے بنانے اور سنوارنے کے لیے محنت کرنی ہوگی اور تمام ان اشیاء سے بچانا ہوگا جو فطرت کو خراب کر سکتے ہیں وہ اشیاء خراب کر سکتی ہیں ان سے دور رہا جائے وہ آلات و وسائل و مجالس و افراد و ماہول و جگہیں و چیزیں و تمام محرکات جو اسے خراب کرتے ہیں اس سے خود اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھ جائیں اور دوسرا ساتھ وحی کا تعلق اللہ کا نور اسے نصیب ہوتا رہے تو بس بہترین مختصر اصلاح اور کامل اصلاح صورت نے کی ہے کہ ظاہری اسباب اپنائیں شادی وغیر وغیرین صورتوں میں اور دوسرا اپنی فطرت کو بنائی رکھیں اس پر میند کریں اس کو بچائیں جو اللہ نے فطرت صحیحہ اور سلیمت دیا گناہ کی نفرت نیکی کی محبت وغیر وغیرہ خاص سکر جو بچپن میں انسان کو دی جاتی ہے اس کی حفاظت کریں اور ساتھ کسی چیز کے وحی کا تعلق بس وحی کا تعلق خصوصاً وحی کی قرآن تلاوت بہت زیادہ معانی کو سمجھ کر قرآن کو پڑھنا جب ترجمہ جانتے ہوں اور پڑھتا رہے بننا تو بڑی اصلاح ہوتی تو مزید اصول بیان کر رہی ہے پیش اللہ نے کہا نا یہ ڈیوے وحی کے روشن ہوتے ہیں دلوں میں انسان ہوگی اور دل ہی نہیں بلکہ اس بندے کو اچھی صحبت بھی چاہیے ہوگی نا وہ افراد چاہیے ہوں گے جنہاں یہ ڈیوے روشن ہے وہ جگہیں چاہیے ہوں گی جہاں یہ روشن ہوتے ہیں یہ جو ڈیوے ہیں یہ روشن ہے اور جڑ رہے ہیں ان گھروں میں یہاں سے مراد عام گھر سے زیادہ مساجد مراد مسجد اذین اللہ حکم دیا رب تعالی نے ان ترفا کے بھلند کیا جائے عزت تکریم کی جائے وَيُدْكَرَ فِي اسْمُهُ اور نام لیا جائے اس میں اللہ کا اللہ کا نام اس میں مسجدوں میں لیا جائے ذکر و اسکار خصوصا قرآن وحی اور اللہ کشان کی بھلندی ہونی چاہیے مسجدوں میں وہ مسجد اس میں وحی نہیں ہے قصے کہانیاں پورا جمعہ ترطرہ کی کتابیں نساب کے دور پر پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے تو اس میں تربیت اسی بھی نہ نہیں ہوتی وہ مسجد نے تربیت کرتی ہے اس میں وحی بیان ہو کھل کر بیان ہو اچھے انداز سے بیان ہو اور جب مسجد میں وحی نہیں ہے تربیت نہیں ہوگی اسی طرح وہ گھر بھی جس میں العرب العالمین کا نام کیا جائے تو اس میں تربیت ہوتی ہے اولاد کی اسی طرح اور وحی جس گھر میں ایسا میں نے کہا یہ بہت عمیق اور گہری گفتگو ہے کہ سرسری مجلس میں کمپلیٹ نہیں کی جا سکتی چونکہ اس طرح ہم اپنے خاص رفتار سے چرنے ہیں اپنی خاص رفتار ہیں اگر تفسیدات زیادہ کریں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے بہت یہ پیاری آہت ہے بہت پیاری بہت عظیم آہت ہے اللہ السلامات تسبیح بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لئے تسبیح بیان کرتے ہیں رجال مرد ہیں اللہ فرماتے ہیں مرد وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اپنی اچھی بندگی کرتا ہوں نہ کہ وہ پیسے زیادہ کماتا ہوں بچے جس کے زیادہ ہوں بیمیوں جس کے زیادہ ہوں بلکہ مرد اللہ کو یاد کرنے والے رجال مرد ہیں اس کے پہلے مصداق صحابہ ہیں ان کی یہ صفت ہے لَا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بُعْنَا ذِكْرِ اللَّهِ اور وہ مرد تھے قرآن نے تین چار دفعہ قرآن میں ہی صحابہ کو مرد کہا اور پھر صحابہ کی متبعین اس میں داخل یعنی یہ کہتی ہے اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوں فہاشی سے بچنا ہے بھلے آپ اچھے کاروباری بزنسمن دکاندار یہ وہ رہیں لیکن یہ چیزیں آپ کو اللہ سے دور نہ کریں وہی سے دور نہ کریں وہ سب کی کامل اصلاح ہوگی اور جس چیز نے بھی آپ کو اللہ سے غافل کر دیا اور جس سے اور جب آپ غافل ہو گئے تو پھر آپ کی تربیت نہیں رہ گی پھر حاشی بھی ہوگی ایسی اور گندگیاں یہ آئیں گے انسان پھر گناہ اور بھی ہے لیکن جتنا زندگی کا بیڑا یہ بیماری غلط کرتی ہے ایسا کوئی نہیں ایسا کوئی بیماری نہیں زندگی دنیا آخرت دونوں کو لعنو فی الدنیا والآخرہ نم عذابون علیم فی الدنیا والآخرہ بشاہ اللہ کہہ چکے ہیں ان کو غافل نہیں کرتی تجارت وَلَا بَيْعُنَّ خَلِدْ وَفْرَوْخَتْ عَامُ تجارت کاروبار وَلَا بَعْنْ بَاسُقَاتْ چھوٹے سطح پر بھی ہوتی ہے عام بے عَنْ ذِكَرِ اللَّهِ اللَّكْ يَا آدِسَهِ اسلام آنا نہیں کرتا تجارت وغیرس ہے لیکن اس سے دین پر نسوار کیا جائے دین پر اس سے معاملات نہ خرابوں دین کے نہ خرابوں ایمان نہ کمزور غشت دھوکہ فریب وغیرہ یہ چیزیں نہ ہو یہ سب بھی پھر عن ذکر اللہ سے مشغولیت ہوگی وَلَا بَيَعْنَا ذِكَلِ اللَّهِ اللہ کی حادثی یہ کھل کر کہتی ہے کہ دین یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے دین اس کو کاربار میں بھی ضرورت ہے اس کو خرید و فروخت میں ہے اس کو تجارت میں ہے یہ کوئی چیز دین سے الگ نہیں ہو سکتی دین کے ساتھ ہی چلائے جائے گا وَلَا بَيَعْنَا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی یاد سے یہ تجارتیں شجارتیں دنیا وغیرہ وغیرہ غافل نہیں کرتے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ لَكْ عام یاد بھی ہے ذکر و عذکار بھی ہے خلوصاً قرآن حدیث وَإِقَامِ الصَّلَا وَالْنَمَازِ کے قیم کرنے سے کاربار دنیا یعنی غافل نہیں کرتی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ذکاة کے ادا کرنے سے بڑا پیسہ کمانا لیکن محبت نہیں ہے وہ ذکاة پوری پوری اس کی ادا کرتا ہے وگرن یہ خزانہ ہیں پیچھے ہم پڑھائیں ہیں وَاللَّذِينَكْ نَزُونَ الذَّهَوَا وَالْفِضْلَا وَالْعَنْفِقُونَ فِي سَبِي اللَّهِ فَبَشْرَمِ عَضَاءِ بِنْ عَلِيمِ يَوْمُ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكَى بِهَا بِالْجِبَاهُمْ وَجْنُوبُمْ وَظُهُورُمْ پھر یہ گرمستریاں پھیری جائیں یہ داغا جائے گا اس انسان کو دائیں بائیں پہلو آگے پیچھے وہ پیاریات ہیں یہ خافون یوم ہاں یہ ڈرتے ہیں اس دن سے یا مومن تتقلبو فی القلوب والاوصار جس دن اُلڑ جائیں گی آنکھیں اور لوصار اور دل بھی القلوب و دل والاوصار اور آنکھیں یعنی خوف زیادہ ہو تو دل پھر کام نہیں کرتا بندے سوچنا سمجھنا بندے کا نہیں رہتا دماغ بھی گیا دل بھی گیا کچھ نہیں دل کے سپلائی دماغ کو باما جاتی ہے پھر کچھ نہیں سمجھا اسی طرح آنکھیں نہیں کام کرتی بندہ اگر گاڑی چلا رہا ہے یا کدھم فون آیا اور کوئی بری خبر تھی بس ٹھوک دی سیدھی گاڑی کیوں کس مسئیبت نے پریشان کر دیا اس اسی لئے شاید اسی وجہ سے پابندی بھی یہ ڈرائیورنگ کے دوران فون سننے کی تو بعض وقت یہ بھی ہو سکتا برحال یہ چھوٹی بات ہے محصد یہ ہے کہ سمجھانے کے لئے بات کی کہ سختی اتنی ہوں گی کہ یہ ہی ہوتا نا تکلیف آتی یہ بندہ دل سے سوچتا ہے ہل آنکھوں سے دیکھتا ہے بابتا یا مقابلہ بلتا تو یہ دونوں برحالی آزاج ہیں جو مقابلے کے یا بچنے کے یہی کام چھوڑ دیں گے کیوں یہ کام کرتے ہیں اللہ سے اچھی امید ہے انہیں اچھا عجل لینے کے لئے کرتے ہیں احتساب کی نیت ہے ان کے بہترین بدلہ رب تعالیٰ دے یعنی کہ جو اچھے عمار ہیں ان کا بدلہ دیں معنی پیش ہم بیان کر رہے ہیں دو اور یہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کا بدلہ دیتے ہیں بلکہ ساتھ مزید بھی اس کا عمل ہوگا کیا ہے اس بچارے کے اس کی زندگی میں گناہ زیادہ عمل کم ہے اچھے اللہ مزید اپنے فضل میں سے اور اس کا پھر بڑا مصدق جنت اور جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار ویزیدہ من فضلیہ واللہ یرلق مئی شاویس اب یہاں دیکھیں اللہ نے جنت اور جنت میں اللہ کا عظیم دیدار اس کا کہہ دیا تاجروں کو کاروباریوں کو دکانداروں کو کہہ دیا کہ ان کو ملے گی یہ جگہ کب کہ جب وہ یہ رکاوٹ نہ بنائے دین کے آگئے ان کے لئے واللہ یرزق منی شاویس حساب لرب العالمین خوب رزق دیتے ہیں جسے چاہیں بغیر حساب و کتاب یعنی بہت زیادہ دیتے ہیں اسی طرح حساب و کتاب نہیں ہوتے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا عَمَالُونَ كَسَرَابٍ امی قیسیٰ لَقِمْلَوِمْكِ اَسْتَالَوْا بَرْوَوْا پیشہ رب تعالی نے اچھوں کی مثال ہویا یا ان کی نور نور اب یہاں ظلمات ان بعض وحف وقباز کی مثال آئے گی کہ خود بھی گندگی اندر بری ہیں لذاب اور شعبات اور ایسی اور چیزیں ہیں اور ان کا دین بھی کوئی اسلام کی طرح وحی کی طرح ہے نہیں کیونکہ اصلاح کر سکے دین بھی ان کا سیاہ اور تاریک ہے تو کیا اصلاح ہوگی اس انسان کی فَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَالُمْ وَالَّذِينَ نَكَفَرُوا عَمَالُمْ وَالَّذِينَ نَكَفَرُوا عَمَالُمْ تو ان کے لئے احسن معاملوب ہو گیا اور وہ جن نے برے عمل کی ہیں یا اچھے عمل کی ہیں اور کافر تھے وہ تو ان کے عمال کی مثال قَسَرَابِنْ سراب کا معنی آپ جانتے ہیں کبھی آپ گنمیوں میں دیکھتے ہیں یا گاڑی چل رہی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں یا پیدر ہی ہے وہ آگے لگ رہا کہ پانی پڑھا روڈ پر جب جاتے ہیں بس پانی دور ہی ہوتا جا رہا ملتا نہیں ہے یا ریت دست و بیابان میں پانی کی طرح نظرات دی اسے سراب کہتے ہیں عربی میں ان کے مثال ان کے عمال سراب کی طرح دکھائی تو دیتے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے لگتا یہ کہ یہ جاؤں گا پیاس لگی یہ پانی پیوں گا پیاس بچ جائے گی تو کیا وہاں پانی تھا ہی نہیں بلکہ الٹا وہاں دشمن تھے اور انہوں نے گیر لیا پکڑ لیا اس انسان اس لئے ان کے عمال بظاہر تو بس بڑے ہیں بڑتیوں کے مثال عمال جو ہیں کہ سراب کی طرح کوئی اس کے فائدہ نہیں ہے آر لیڈی سے پیاس بھی لگی ہے کہتے ہیں کسی بوکے بندے سے کسی نے کہا کہ دو دو کتنے ہوتے اس نے کہا چار اٹھی ہیں بوک لگی تھی تو اس کو آر لیڈی پیاس لگی ہے بس سراب پانی کی شکل میں نظر آیا اور بڑا خوش ہو کہ یہ پانی ہے باگا اس کی طرف خیال کرتا ہے جب اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس آیا وہاں کچھ نہ پایا وہی پانی شانی نہیں ہے کوئی چشمہ کوئی دریان کچھ نہیں بلکہ اللہ تو اس کا دشمنہ لے لیڈی اللہ کو دشمن ہے تو اس نے ہاتھوں سے پکڑ لیا گیر لیا یہ وہی جال باری بات ہوگی ہے جو جال پھینکا کسی شکاری نے اس نے دیکھا کہ دانہ باغتا گیا یہ پرندہ یہ شکار اور جیرام سے بیٹھ گئے وہاں اور وہاں یک دب شکاری صاحب نے اوپر جال پھینک دیا اور گرفتار کر دی کسی طرح یہ بندہ اللہ کا باغی تھا اس سے درائی بات پیشہ میں نے کی تھی نا بس اس کے عمال اس کو بڑے اچھے لگے کیونکہ بڑے عمل کی خوش تھا جی عبیدتی مشرک کے بڑے میرے عمال اور کیا اس وحان اللہ نے گرفتار کر لیا اس کے پاس فوفہ ہو حساب فوفہ ہو تو اس سے پورا پورا حساب و کتاب کر لیا یعنی بلکل کہ یہ بندہ یہاں کا مان گیا کہ پانی ہے پیاس لگی ایسے اور وہاں آس پاس اس کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے اور اسے بس تباہ کر دیا اب گرفتار نے کھول دی اس پر یا پھر گرفتار کر لیا یہ کہ بس یہ گیا وہاں اپنی پیاس بجانے کے لیے پیاس بجھنے کیا تھی مزید زیادہ ہوگی فوفہ ہو حساب وَاللَّهُ قرآن بہت گہری ہے کتاب یہ کم دورے کی مار نہیں ہے اس کے لئے کئی دورات چاہیے زندگی ہواقف کرنے والی بات وَاللَّهُ سَرِيُّهُ اَلَّهُ وَاللَّهُ بھی جب وہ جل حساب کرنے والے ہیں حساب جلدی آئے گا اور جلدی کرے گا رب تعالی دونوں معنی اس میں ناخل اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحَرٍ وہ مثال ہے وہ ذرا دیکھئی ہے اَوْكَ ظُلُمَاتٍ دوسری مثال اَوْكَ ظُلُمَاتٍ یا اندھیروں کی مانن ہے فِي بَحَرٍ ایک سمندر میں لُجِّيِّن پیش ہے دُرِّین تھا نا بلکل اس الفاظ بھی ملتے جلدی ہیں گا پس لُجِّيِّن نِحَائِدْ گَهْرَا ایک سمندر گہر ہے اس کی بہت یقشاہ اسے ڈامتی ہے موجن ایک موج منفوقی موجن اس کے اوپر دوسری موج منفوقی صحاب اس کے اوپر بادل ہے سمندر کی اپنی گہرائیں موجوں کی گہرائیں اور اوپر دوب بھیانی بادل چھائے ہوئے تو یہ ظلمات اندھیروں پر اندھیریں بڑی گہری بات اللہ تعالی نے کی ہر طرف اندھیری اندھیریں دل کے اندر بھی اندھیرہ اور پیشے کیا تھا وہی اوپر سے آتی تھی روشن وہی جو خود بھی چمک اس کے اندر بھی چمک فطرت بھی چمک رہی وہی بھی چمکی لی آئی چمکی چمک دور نہ لا نور یا خود بھی اس مندر کی طرح موجوں پر موجیں ہیں گہرائیں اوپر گہرائیں یہ اندھیروں پر اندھیریں ہیں اور دین بھی کیا ہے دو شکت روشنی وہاں ہے نہیں بلکہ کیا ہے بادل ہیں سایہ ہے روشنی وہاں بھی نہیں ادھر بھی گندگی ہیں اندر بھی گندگی ہیں اور باعت سے بھی روشنیوں سے خالی ہے وہ ظلمت اور تاریکیوں والا ہے بادل ہی باطل ہیں موسم اس کا خرابی ہے اس دین کا تو یہ ہے ظلمات البعض وعفو قبعات اندھیریں ہیں تو چھاگوئے ہیں بعض بعض پر کافران مشرک بدتی اور اللہ سے دور باغی انسان کی یہ عادت ہے مثال عسلمان کی بھی ہے جب وہ بگڑا ہو گا بہت زیادہ ظلمات جس کی زندگی میں وہی کا تعلق نہ ہو تو یقینہ نہیں اس سے میں حروم اس نور سے قرآن کا ترجمہ حدیث وغیرہ وغیرہ اس پر کوئی نظر کوئی تعلق نہیں اور اندر تو ظاہر ہے جب قرآن کا تعلق نہیں اندر تاریکی ہی ہوں گی کیسے اس میں روشنی آسکتی فطرت نہیں رہ سکتی بندے کی اگر وہی ساتھ نہ ہو حتی اذا خرجے دہو یہاں تک اگر وہ نکالے سمندر میں اپنا ہاتھ لمیقہ دیرہ قریب نہیں ہے کہ اس سے پالے نظر آئے یعنی اندرہ ہے اپنا ہاتھ بھی اسے دکھائی نہیں دے گا چھے جائے کہ اس مومن کی طرح بڑی فراست رکھے اور دوسروں کی اشلا کرے دوسروں کو نور روشنی دے جس طرح کہ وہ شیشہ دوسروں کو نور دے رہا مومن دوسروں کو نور فراہم کر رہا اس کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے گا اس سے اپنی زندگی نہیں سی دیو گی جس کی زندگی میں وہی کے تعلق نہیں ہے قرآن کا نہیں ہے فطرت نہیں ٹھیک اس نے دوسروں کی زندگییں کیا ٹھیک کرنی اس سے اپنی سمجھ نہیں آئے گی اور لم یکہ دیا رہا اپنا ہاتھ اسے نہیں دکھائی دے گا پھر اللہ نے کہا پیشے کیا تھا یہاں کیا جسے اللہ رب العالمین نہ دے نور اس کے لئے کوئی نور نہیں ہو سکتا جسے اللہ نور سے نہ نوازے کون اسے نور دے گا وہی کا نور اللہ دیا کرتا ہے اس کے علاوہ بھاگئے ہیں انسان بڑے بڑے تعالیم بڑے بڑے ڈگرییاں بڑے بڑے مربی عجیب اور آج خوشیار اور دانہ انسان اس کی تربیت پر بٹھا دے دنیا کے عظیم سینسدان ڈون دے حالی سیاسدان تلاش کر لے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر اور جو بھی اقوالِ ذریع رکھنے والے امدہ بصیرت بسارت رکھنے والے دانشمن فہم و بصیرت عقل رکھنے والے افراد ہمیں دونڈے اس کی تربیت پر لگا دیں یہ تاریخی رہے گا اس میں روشنی نہیں آسکتی یہ روشنی وہی پیدا کیا کرتا ہے وَمَن لَمَ جَعْلِ لَهُ لَهُ نُورًا اَمَا لَهُ مِن نُورًا عَلَمْ تَرَىٰ أَنَّ اللَّهِ يُصَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَمْ تَرَىٰ کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں عَلَمْ تَرَىٰ أَنَّ اللَّهِ بَشَكَ لَا رَبُّ الْعَالَمِينَ يُصَبِّحُ تصبیح بیان کرتے ہیں اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ کسی کافر کیابٹن نے یہ آیت پڑھی اور وہ مسلمان ہو گیا تھا اول اس نے سوچا کہ شاید جس نے یہ کتاب لکھی اور میری طریقے کیابٹن ہوگا سمندر کے حادات جانتا ہوگا اور پھر جب تحقیقی کہنی ہے تو ایسے بندے نے اس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو کسی دن کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا بھی نہیں ہے بالکل بظاہر امی ناخواندہ دنیا کا علم نہ رکھ لیں والا پھر مجبور ہو گیا کہ یہ بات اللہ ہی کر سکتے یہ دین ہے ایک مضبوط پیارا مقشہ جو اس نے سمندر کا کھینچہ ہے عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهِ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ رب العالمین کے تصبیح ویان کرتی ہے وَمَخْلُوطَ عَسْمَانُونَ مَا وَالْأَرْضِ 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 وہ بھی اللہ کی بندگیاں کر رہے ہیں یعنی مصوف ہے یہ پرندہ اپنی وڑان میں لیکن اللہ کی تصبیح ویان کر رہا ہے ہمیں یہ ایک اشارہ ہے انسان اس طرح سے بھی مطالبہ تھا کاروبار کر تجارت کر لیکن تجارتوں وَالْأَرْضِ ذِكْرِ اللَّهِ یہ نہ ہو اس طرح کے پرندہ اڑان اپنی بر رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے سیدھا دنیا اپنی بنا رہا ہے لیکن تصبیح رب تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے سب کچھ ہی تصبیح کر رہی ہے تو تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو وحی سے اللہ سے قرآن سے حدیث سے دور ہے کُلُن قَدْعَرِمَا صَلَاةِ کوئی کہے کہ ہر ایک کیسے کرتے ہیں ان کو کچھ نے بتایا ہے کہ اللہ کی تصبیح کرنی ہے تو کُلُن قَدْعَرِمَا ہر ایک جان چکا ہے صَلَاةُو اپنی عبادات اور نمازیں ہر ایک کو اپنی عبادات کا پتہ ہوا تَصْبِحَهُ اور اللہ کی تسبیح ہر ایک ہر ایک اپنی تسبیح اور اپنی نماز جان چکا ہے صَلَاةُو اپنی نماز اور اپنی تسبیح اور تسبیح اسی طرح اللہ کی اسمی نماز اور اسی طرح اللہ کیلئے تصویر ہو جانچے اللہ علیہم مما یفعلون اللہ رب العالمین خوم جانتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں رب تعالیٰ کو خوم خبر اللہ کی عظمتوں کا بھی بیان ہے اللہ کی عظمت جب بندے کے دل میں آگئی تو خواہش پھر کیا چیز ہوتی ہے اللہ کے عظاموں میں جب اللہ رایا اس کی محبت دل میں آگئی تو اس کی نافرمانی ہے انسان کیوں کرے گا تقوی معاشرے کی اصل ضرورت فہاشی کو ختم کرنے کے لیے سزائیں نہیں ہیں یہ قوانین بنانے نہیں ہیں یہ دفع قیم کرنا بالکل نہیں ہے بلکہ ہی لوگوں کو متقی مومن پر ازگار بنائیے اور بس مطمئنوں کے بیٹھ جائیں اللہ کا پتہ دیجئے ان کو اللہ کی معرفت کرائیے قرآن حدیث سے جوڑیے وحی فطرت پر کار کام کیجئے اور جو حلال راستے ہیں انہیں فروغ دیجئے بس معاشرہ بن جائے گا میں بات کی تھی نا کہ ایک ظاہری ازباب اکنائے جائیں اور ایک اللہ کا تعالق تب ہی بندہ کنٹرول ہو سکتا ہے اگر صرف اللہ کا تعالق اور ظاہری ازباب بھی نہ ہو بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے چیز فتن وغرہ کی وجہ سے اللہ کا خاص فضل اور اسی طرح اگر ظاہری ازباب ہیں سب کچھ ہیں ہر چیز مل گئی اللہ کی مدد نہ ہو صحابہ بشک اللہ رب العرمین چلاتا ہے بادل سمیل لف بینہو پھر انہیں درمیان میں ملا پیدا کر دیتا ہے ان کی ملا بادل چلاتا ہے پھر مل جاتے ہیں چل چل کے پھر جہاں برسنے ہوتے ہیں وہاں ملنے لگتے ہیں سمیل جلو رکامہ پھر انہیں بنا لیتے ہیں رکام انتہبہ تین کر دیتے ہیں بادلوں کو فتر اللہ قبر آپ دیکھیں گے بارش کو یا خرج من خلال وہ نکلے گا اس کے اندر سے نکلے گی بارش اس کے اندر سے پھر نکل آتی ہے تو بارش بادلوں سے برستی ہے یعنی یہ بادل کے پہاڑ مراد اسمان اور پھر بادل اور اس پہاڑوں سے پھر کچھ اولے بھی برستے ہیں برستے ہیں جس پر اللہ رب العرمین چاہیں اسے پہنچتے ہیں فیوسی بی بی مہین شاہ ویسرفو آم مہین شاہ اللہ اسے پھیرتے ہیں جسے چاہیں یکاد سنا برقی قریب کے چمک اس بجلی کی ید حبو بل امسار لے جائے ختم کر دے بنائیاں لوگوں کی تیز بجلی چمکے اور ختم ہو جاہاں انہیں بات کی تھی کہ یہ بائید بات نہیں ہے اس طرح کے ایک روشنی تیز جب آنک پر پڑتی ہے یک دم کسی نے شیشہ مانا اس کے علاوہ بڑی مثال کمپیوٹر جو زیادہ استعمال کرے گا نظروں پر اس کا اثر پڑے گا موبیل کا پڑے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری اسی طرح یہ روشنی جو ہے اس جو آسمان کی چمک اس کی آنکھیں ختم کر دے یہ بائید نہیں ہے یکاد سنا برقی یا دھبو بالعرصار اللہ یہ قدرتیں ہیں کہ آسمان میں اس نے بادل کھڑے کر دی ہیں بارشوں کے اور اسی طرح اور نعمتیں رب تعالیٰ کی اللہ رب العالمین الٹاتے ہیں پلٹاتے ہیں رلات کو اور دن کو ایک گئی دوسرا ایک رات گئی دن آیا وغیرہ وغیرہ اور کمی بیشیں ہوتی رہتی اِنَّ فِيْتَالِكَ الْعِبْرَةَ الْوَلِلْا اُسَارِ بے شک اس میں عبرت الْوَلِلْا اَهْلِ النظر کے لیے اقل مندوں کے لیے دانشمندوں کے لیے اس میں بڑی نشانی آئے کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہر چلنے والی چیز کو من مائن پانی سے فَبِنْهُمْ مَيَبْشِ عَلَى بَطْنِ ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں عَلَى بَطْنِ ہی اپنے پیٹ پر سامپ وغیرہ وغیرہ دیوار چڑھیں گے اور کوئی ان کی ٹانگے شانگیں نہیں ہوں گی عَلَى بَطْنِ وَمِنْهُمْ يَمْشِ عَلَى آرِجْ لَائِن بعض وہیں جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر جیسے انسان اور بعض جانور وَمِنْهُمْ يَمْشِ عَلَى آرْبَع بعض وہیں جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر عام جانور يَخْلُقُ اللَّهُمَا اِشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ پیدا کرتے ہیں جو وہ چاہیں ان اللہ علیہ کُلِّ شَئِن قدیر بے شکر اللہ نے اس بر قادر ہے کیا پیری تقسیم اس نے کی ہے دنیا میں یہ تصور نہیں ہے کہ ٹیر یا پاؤں کے بغیر کوئی چیز چلے اللہ نے سامپوں کو بغیر بغیر کسی پاؤں کے چلا دیا اور چاہا تو اتنے زیادہ دے کر چلا دیا بعضوں کو پانچ بار سو ٹانگیں دی ہیں رب تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بھی رب تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس میں پھر کسی حد تک یہ معنی بھی پائی جاتا ہے کہ وحی کی مثال پانی ہے نا وحی اسمان سے اتری دوں گے تین اقصام بن گئی وہ مشلعات ہوا بعض وہ ہیں جس وحی میں بہت آگے بڑھتے ہیں بڑا پکا حصہ لیں گے بعض درمیانہ لیں گے بعض کچھ نہیں لیں گے جس طرح ایک جانور وہ ہیں جس کی ٹانگیں بالکل نہیں ہیں اس وحی میں کوئی حصہ نہیں اس کا بعض وہ جو درمیانے دو ٹانگیں بہت زیادہ تو یہ ایک شکر ایک مثال بھی ہے ان اللہ علا کل شین قدیر لقد انزلنا آیات مبینات یقین انہوں نے نازل کیا آیات کو مبینات واضح کرنے والی آیت ہر چیز کو واضح کرنے والی جو چیز نہیں سمجھاتی قرآن سے اس کی مثال نے سمجھا جائے گی جو جگڑا نہیں حل ہو رہا درمیان میں قرآن کو لئیے قرآن حدیث کا ذریعہ کیجئے حل ہو جائے گا اگر اس سے نہ ہو تو قسم اٹھا کیا حل ہو جائے گا حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے اس آئینے کو اٹھائیں یہ مبین کر دے گا کہ باطل کیا ہے حق کیا اقوال میں تفریق کرنی ہے کس کی بات صحیح کس کی غلط قرآن پر پیش کیجئے افکار پر کرنی ہے کس کا نظریہ عقیدہ ٹھیک ہے کس کا نہیں قرآن پر پیش کیجئے ویان کرنے گا کس کا ٹھیک کس کا غلط ہے عامال کی تفصیل کرنی ہے اس کے مطابق دیں افراد کو دیکھنا ہے آخر تک خود چلی ہے آیات مبینات آئے کتاب واضح کرنے والی چیز زندگی ہے دیکھنی ہے کس کی اچھی کس کی نہ دیکھئے کس کی زندگی قرآن سے جوڑی ہے کس کی نہ جوڑی کون اللہ والا کون خواہشات کا بندہ قرآن اللہ ویہدیمی شاہ اللہ ہدایت اتنی سے چاہی لا سراد مستقیم سیدھ راستے کی طرف ویقولون آمنا باللہ ورولک اہدیمی ماللہ اللہ پر اللہ فرمائے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی منافق کہ ایمان کی جب اللہ بات کرتا ہے تو اکثر یہ تعبیر ہوتے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے یعنی کہتے ہیں کہ بار لوگ ایسے جو ایمان لائے ہیں اندر سے یا بیل نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وہ کہتے ہیں ایمان جب وہ زندگانی جب آخر شہنچت میں ہے نہیں جھوٹھا ایمان اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر امنافقین کی بات اور رسول پر ایمان لائے وَطَعْنَمِ اِتْعَادْكِسُمْ مَعْتَوَ اللَّهِ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر میں سے گروہ جو ہے پھر جاتا ہے منبالی دالے کہ اس کے بعد بھی اللہ کی باتوں سے ایک طرف کہتا ہے کہ جب اللہ پر ایمان لائے ہیں پھر جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات یہ ہے لو پھر نہیں مانے گی پیش آٹ جائے گی اور یہ صفت پھر بہت سارے مشرمانوں میں بھی آ جاتی ہے بلکل جی ہم سب قرآن حدیث کو مانتے ہیں جی ہم بھی کون اس سے اختلاف کرتا ہے قرآن حدیث سے اچھا پھر بخاری کی حدیث یہ ہے پھر خارش ہونے شروع ہو جائے گی اور تأویلیں ان کی نئی مانے گی ہے انسان تو یہ جزید مارے باتوقات مومنوں میں مومن نہ کہی انسانوں میں مسلمانوں میں آنے لگتی پھر جاتے ہیں گروش کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے خود تو ایمان والے اپنے وہ کہہ رہے ہیں ایمان والے ہیں نہیں پہلے کہتے ہیں ایمان والے اب حالت یہ ہے وَإِذَا دَعُوِيَ اللَّهِ وَرَسُولِ جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف لیحکم بینوں کیونکہ درمیان فیصلہ کریں اِذَا فَرِيقُمِن مَچَانَكَ گرون میں سے معرزون اعراض کرنے لگ جاتا ہے معرزون اعراض کرنے شروع کر دیتا ہے پھر نہیں جب اللہ اور رسول پہلے اللہ اور رسول کے نام کے نعرے ہیں اللہ اور رسول کے نام پر یہ کھا رہے ہیں اور اسی بینہ ان کے خون بھی محفوظ ہے کہ یہ مسلمان ہے کوئی چھیڑتا نہیں ہے انہیں فائدے اٹھا رہے ہیں لیکن جب اللہ اور رسول نے کوئی ڈیمانڈ کی تو پھر انہیں تکلیف ہوگی ان کے پیٹ میں مرود شروع ہوگی اِذَا فَرِيقُمِن مَوْرِدُونَ چاہنے کے قرون میں سے اعراض کرنے شروع کر دیتا ہے پھر نہیں مانتی ہاں مانتا ہو سکتا ہے اسلام کی باتیں جب کوئی دنیا کوئی فائدہ ہو جب کوئی اپنا فائدہ ہو پھر ایمان جی اسلام کے قابلے میں کوئی دین نہیں ہے کامل سی حیات ہے اللہ نے اسے ہماری طرح بیجا ہے کوئی ہمارا کسی قسم کا قانون نظریہ اس کے اوپر نہیں آسکتا اسلام قرآن و حدیث پہلہ درجہ فرش نمبر پر یہ ہے لیکن جب اگلی بات کی جائے گی تو پھر نہیں وَإِنَكُلْ لَهُمُ الْحَقُ اگر ان کے لئے حق ہو فیصلے وغیرہ وغیرہ میں ان کے فائدے ہو پھر تو یہ ٹھیکے دار ہیں اسلام کی پھر اسلام کے لئے تو یہ سب کچھ قربان کریں گے اور بظاہر وَإِنَكُلْ لَهُمُ الْحَقُ جب میں خود سوچتا ہوں ہمارے اس معاشرے پر یہ منافقت کی آیتیں زیادہ فٹ ہوتی ہیں زیادہ ہمارا تجربہ ہے ہمارے معاشرے پر کافروں کے آیتیں بھی کم فٹ ہوتی ہیں اور مسلمانوں ممنوں کے بھی کم ہوتی ہیں ہمارے معاشرے عوام ہو یا ٹوٹر لوگ وہ ہم پر منافقتین کہتے ہیں زیادہ فٹ ہوتی ہیں بلا مبالغہ یہ بھی یہاں سے ہٹ کر اپنی سوچی سمجھی اسے کہتے ہیں کہ علم کے بعد جب میں نے ایک فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ بتا رہا ہوں وَإِنَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاتِيوَ پھر الگ بات ہے کہ بعض عقیدے کے منافق ہوں گے اور بعض عمل کے منافق ہوں گے اتقادی ہوں گے بعض وہ بھی ہے اس معاشرے میں اور بعض ہیں عمال کے پھر یہ عمال کے منافق زیادہ ملیں گے عمدی منافق وَإِنَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ اگر ان کے لئے حق ہوتا يَاتُوْ لَيْمُدْعِنِينَ تو اس کی طرف آتے ہیں جلدی کرتے ہوئے پھر بالکل یہ باقتے ہوئے آئیں اس کی طرف مُدْعِنِينَ ازعان میں پھر یقین کا معنی بھی ہے پھر میں بس ان کے ایمان بھی پختہ ہونے لگتا کہ بالکل یہ اچھا دینا جب دنیا ہوئے دنیا مل رئیو تھی مُزْعِنِينَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی دنیا کی محبت خوائشات شہوات وغیرہ وغیرہ اَمِرْتَابُونَ 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 یا ان کو شک شک میں پڑھیں دل بیمارہ ان کو یا ویسے ہی شک ہے ان کو یا پھر تیسری چیز اَمِرْتَابُونَ اَا يَا دَرْتَابُونَ اَا هِي فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُ کہ اللہ رب العالمين اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا منافق اصل بیماری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پہچان نہیں چکا ہوتا نہیں پہچانتا اس کی بنابراہ اللہ کے امطلق اس کی بہت گمانیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سب کچھ نہیں ہو سکتا دیندار بنو تو یہ مشلہ ہوگا وہ ہوگا فلانا دشمن بنے گا کاروبار میں رجائے گا لوگ نہیں قریب آئیں گے یہ اس قسم کی باتیں اس کا ذہن میں آتی ہیں کہ اللہ ورسول اس کا دین کوئی ظلم کرے گا اس بناب پر یہ اشناب کو دل نہیں دیتا ہم نے کہا تھا نا منافق کساری تعریف عمری نفاق کی کہ بندہ اللہ کو دل نہ دے ظاہری تعلق رکھے سلام و دعا بھی علیک سلیک بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن دل اللہ سے نہیں جوڑ سکا اسے عمری نفاق کرتا ہے دل دور دور ہے اللہ کو دل نہیں کرتا یعنی حالت یہ ہوتی کہ دل اللہ کے لیے نہیں دیتا اسے نہیں وقف کرتا اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اللہ کا خوف نہیں ہوتا ظاہر اس کا جوڑا ہوتا ہے رب تعالیٰ سے حتیٰ کہ نمیرسلام کے زمانے کے منافق حالانکہ وہ عقیدے کے منافق تھے اور پائنٹ ٹیم نماز پڑھا کرتے تھے ظاہر تو قائم تھا ان کا اللہ سے ایحیف اللہ علیہ ورسول کے اللہ پر ظلم کرے اور یہ رب کسی پر ظلم نہیں کرتا کیسے بندوں پر عبید اللہ نے غلاموں پیارے انہوں پر اللہ ظلم کرے یہ کیسے ہو سکتا اللہ ظلم نہیں کرتے اور رسول بھی نہیں کرتا اسے مشلم کی نو سو چورتر نمبر حدیث ہے پیاری حدیث ایسا رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ ورسلم کی باری میرے ہاں تھی رات کو مجھے نہ نظر آئے تو دل میں آئے کہ شاید کسی اور اہنیہ کے پاس چلے گئے ہوں تو میں اٹھی دیکھا تلاش کی بعد میں مجھے پھر بقی میں ملے قبرستان اور پھر نبی صلی اللہ علیہ ورسلم میں بہت زیرک تھی ہوشیار تھی سمجھ گئے اور یہ کہا کہ کیا آپ کو ڈر ہے کہ رسول اللہ ورسول اللہ پر ظلم کریں گے یعنی حق آپ کا ہو اور رسول اسے مارے کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ ورسول جو کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے اینہیف اللہ علیہ ورسول یا ان کے دل میں بیماری ہے کیا یا پھر ان کوئی شک یا پھر اللہ ورسول ظلم کریں گے اس سے یہ ڈرتے ہیں اس لیے اسلام کی طرف نہیں آتے تو قرآن کہتا ہے بل اولائکہ ہم الظالمون ایسے کوئی بات نہیں ہے نہ اللہ ورسول ظالم ہے نہ ظلم کریں گے بلکہ یہ خود ظالم ہے اسی طرح بیماری ہے شماری ہے یہ نہیں اس لیے ان کے در ظلم اللہ سے دوری بغاوت نافرمانی گناہ یہ ان میں پائے جاتے ہیں بل اولائکہ ہم الظالمون سبحانکہ لعلم لنا اللہ معلمتنا انکن تن علیم الحکیم قول قولی هذا صفر اللہ علی و لکم رسائے المسلمین